موسیقی باغات کا شہر لاہور آج گندگی کورا کرکٹ اور آلودگی جیسے مسائل سے دوچار ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کے تحت قائم کی جانے والی لاہور ویس مینجمنٹ کمپنی صفائی کی نظام کو محصر بنانے کے لیے دن رات کوش رہا ہے موسیقی لاہور ویس مینجمنٹ کمپنی کی صفائی مہم سے قبل ان علاقوں کے چند مناظر موسیقی موسیقی لاہور کی خوبصورتی کو کبھی چار چان لگانے والا لوہاری دروازہ کورے کی ڈھیر کا منظر پیش کرتا تھا آدھی رات کو گھروں کی کھڑکیوں سے کورا گلیوں میں پھینک دیا جاتا تھا جو بعض اوقات تاروں میں لٹکا رہتا تھا تاجپورا تاجپورا سکیم میں صفائی سترائی کی نظام کو بہتر بنانے کی اشت ضرورت تھی ظلعی انتظامیانی کورے کے لیے کنٹینرز تو رکھے تھے مگر اکثر لوگ کورا ان کنٹینرز سے باہر پھینک جاتے تھے چاہے کنٹینرز خالی ہی کیوں نہ ہوں تانگ شپ اس علاقے میں گندگی پھیلانے کا سبب یہاں کے مقیم ہی تھے لوگ اپنے گھروں کی صفائی کے بعد تمام کورا گلیوں اور سڑکوں پر پھیلا دیتے تھے اس کورے کو مناسب طور پر تلف کرنا ہی علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ تھا مہنی روڈ لاہور کے اس گنجان آباد علاقے کی صورتحال بھی خاصی مایوس کن تھی کورے دان کے بجائے کورا سڑکوں گلیوں اور کونوں میں پھینک دیا جاتا تھا بھرے ہوئے کنٹینرز کو شازو نادر ہی خالی کیا جاتا تھا گلشن راوی اس علاقے میں ہر خالی پلوٹ کو گندگی کے ٹھیر میں بدل دیا جاتا تھا زیر تعمیر عمارتیں اور مین روڈ سب ہی ایک بڑے کورے دان کا منظر پیش کرتے تھے اور یہاں کے مقین خود ہی اپنی صحت کے لیے خطرہ بن چکے تھے کلہ لکشمن سے اس علاقے کی صورتحال بھی دیگر سے کچھ مختلف نہیں تھی جا بجا گندگی کے ٹھیر ایک لمحہ فکریہ بن چکے تھے یہی ٹھیر آوارہ جانوروں کا مستقل مسکن بن چکے تھے اور علاقے کے مکینوں کی صحت کے لیے خطرے کی علامت تھے آپ پیسے کر دیتے ہیں وہ کام ہی نہیں کرتے ہم نے آگے پیش گیت کی ابتدائی طور پر اس نظام میں تبدیلی لانے کے لیے لاہور کے چھے موڈل علاقوں کو منتخب کیا گیا تھا اور ان میں صفائی کے کام بخوبی سر انجام دیے جا رہے ہیں موسیقی 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 ان علاقوں میں لوہاری، تاجپورہ، ٹاؤنشپ، مہنی روڈ، گلشن ایراوی اور کلا لکشمن سنگھ شامل ہیں موسیقی 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 ایل ڈیو ایم سی آنے کے پہلے جو ہے نا بہت حالات خراب تھے ادھر گلی میں ایک ایک ہفتہ تک قریباً کوئی آتا نہیں تھا کبھی جاڑوں میں آ دیا کبھی نہ مارا اور ادھر پڑے رہتے تھے گند کی کودہ بہت شاپر پڑے رہتے تھے اس کے آنے کے بعد جو ہے گلی کے تقریباً حالت بہتر ہو گئی ہے اور انشاءاللہ اس سے اچھی ہو گئی لاہور ویس مانیلمنٹ کمپنی نے آگہی مہم کے ذریعے لوگوں کو صفائی کے محسن نظام کی ضرورت سے آگہ کیا ہے پوسٹرز، بینرز اور ہماری سوشل موبیلائزز نے اس سلسلے میں اہم کردار ادا کیا ہے لاہور ویس مانیلمنٹ کمپنی کے خصوصی رکشے ہر دروازے سے روزانہ کورا اکھٹھا کر رہے ہیں شہریوں کو کمپنی کے خصوصی تیار کردہ پلاسٹک بیگز دیے جاتے ہیں تاکہ وہ کورا پھیلانے کے بجائے ان بیگز میں ڈال کر لاہور ویس مانیلمنٹ کمپنی کے رکشوں کے حوالے کردیں جو روزانہ صبح 7 سے 11 بجے تک کورا جمع کرتے ہیں پانی کے ٹینکروں کی مدد سے سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے کنٹینرز کو خالی کرنے کے بعد چونے کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے سینیٹری سٹاف کو جدید آلات صفائی اور نیا یونیفارم مہایا کیا گیا ہے شہریوں کے تعاون اور کمپنی کی انتھک کوششوں سے ان علاقوں کی صورتحال میں واضح فرق دیکھا جا سکتا ہے ایسے اقدامات نہ صرف ہمارا آج سواریں گے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے تندرست مستقبل کی زمانت ہیں